بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج کی سپیشل ویڈیو میں بات کریں گے لیو یعنی برج اصد سنگ راشی کے حوالے سے چھے بڑی پیشن گویاں سال دوزار چوبیس کے حوالے سے بات کریں گے یہ چھے بڑے حادثات یا انسیڈنٹ ان تاریخوں میں آپ کے ساتھ ہو کر ہی رہیں گے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے سکس بگ انسیڈنٹس اور فیوریبل پلانیٹس فور یو کے حوالے سے بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں لیو سکس بگ پریڈیکشنز آف ٹوینٹی ٹوینٹی فور آنے والا سال دوزار چوبیس آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ تمام سرکر سے چینل کو لائک کریں سبٹرائک کریں ووٹس اپ پروپ میں شیئر کریں اور بیل آکر کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس ریڈنگ کو آپ سن سائن سے دیکھ سکتے ہیں اگر سن سائن نہیں معلوم تو مون سائن یا نام کے زورڈیک سائن سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بک پریڈیکشنز آپ تمام سنگھ راشی یعنی کہ لیو برجہ ست کے لئے یہ ہے کہ چودہ جنوری سے لے کے چودہ فروری یاد رکھے گا چودہ جنوری سے لے کے چودہ فروری اور پندرہ مارچ سے لے کے پندرہ اپریل یاد رکھے گا پندرہ مارچ سے لے کے پندرہ اپریل یہ دو ٹائم فریم دو ڈیوریشنز ہم نے آپ کو بتائیں گے اس دوران کے حوالے سے آج بات کریں گے سورج جو اس دوران میں رہیں گے آٹھے اور چھٹے یعنی ایٹھ ہاؤس اور سکھ ہاؤس کے اندر رہیں گے اور کمزور حالت کے اندر یعنی نیچ کے پاورز آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے ان دو ڈیوریشن میں تھوڑے سے وسوس سے گھیری رہیں گے تھوڑا پریشان رہیں گے ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی بھی ہو سکتی ہے اپنی فیملی کو لے کے تھوڑے ٹینشن میں یا کاروبار یا نوکری یا کریئر کے حوال سے بھی آپ کو ٹینشن رہ سکتے ہیں تو تھوڑا سا طبیعت کا خیال رکھے گا کسی بھی قسم کے جل بازی کے فیصلے مت لیجے گا بہنا بہت بڑا نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کسی کو ایسے ہی مت پکڑا دیجے گا جو پیسے لے کے بھاگ سکتا ہے یا کسی ایسے شخص کو لے جو ڈوب جائے اس کی کمپنی یا پیسے لے کے بھاگ جائے یا آپ کے پیسے واپس نہ ملے ایسا کچھ مت کیجے گا کسی پر بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا اندھا اعتماد کرنا بہت بھاری پڑ جائے گا ان دو ڈیوریشن کے اندر پندرہ اپریل کے بعد یاد رکھے گا پندرہ اپریل کے بعد سن یعنی تمام پلینٹس کا شہنشاہ یہ بہت پاورفل ہو جائے گا آپ کے لئے بہت وقی ہو جائے گا اور اس کے پاورز اونچ کے جو پاورز ہوتے ہیں یا ہائیسٹ پاورز آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا پندرہ اپریل سے میڈ آف جولائی سورج آپ کی کانفیڈنس لیول کو بہت بڑھا دے گا آپ کے کانفیڈنس لیول بڑھنا اور آپ کے جو ویل پاور یعنی کی قوت ارازی میں بڑھنا یہ آپ کے تمام معاملات کو بہترین کرتا ہوا نظر آئے گا خاص طور پر پیسے کمانے کا جنون آپ پہ سوار ہوگا جو اتنا پیسہ کمانے پہ مجبور کر دے گا جو تمام ماضی کی ریکارڈز توڑتا ہوا نظر آئے گا اس دوران میں آپ کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار کوئی نئی جوب میں شفٹ کچھ بھی نیا شروع کر سکیں گے کوئی گورنمنٹ جوب میں اپلائی کرنا اس میں بھی کامیابی ملے گی سرکاری نوکری مل سکتی ہے اچھی تگڑی سیلری کے ساتھ نہیں پر آپ لگ سکتے ہو پندرہ جولائی سے پندرہ آگل سورج ٹوائف تھ ہاؤس کے اندر آئیں گے تھوڑا ٹینشن جنریٹ کریں گے ٹینشن ڈپریشن یہ سب رہ سکتا آپ کو آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں خرچے بڑھ جائیں گے کچھ ٹریول کی یوگ بھی بنتے ہیں لانگ ڈسٹنس یا شورٹ ڈسٹنس ٹریول آپ کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد جو دوسری بڑی انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہون ہے دوسری بڑی پریڈکشن کہ آپ کا جو سورج ہے یعنی کہ اس کا گوچر کہہ لے یا اس کا ٹرانسلیٹ ہون ہے آپ کے خود کے آؤس میں یعنی کہ سنگھ راشی یعنی لیو کے اندر سورج کا آنا بڑا مبارک ثابت ہوگا تمام لیوز یعنی برج اصد کے لیے اور یہ ڈیوریشن ہوگا مین آف آگسٹ یعنی آگسٹ کے درمیان سے لے کے میڈ آف آگسٹ اور میڈ آف سیپٹیمبر یہ دو ڈیوریشنز آپ آپ کو بتا رہے ہیں میڈ آف آگسٹ سے میڈ آف سیپٹیمبر اس ڈیوریشن کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے خود کے زوڈیک سائن کے اندر سورج ٹرانزٹ کر جائے گا یاد رکھی کہ میڈ آگسٹ سے میڈ آف سیپٹیمبر یہ وہ وقت ہوگا جس میں اپنی تعلیم کو لے کے اپنے کریئر کو لے کے اپنے کاروبار کو لے کے کوئی بڑے ڈیوریشن کو لے کے کچھ بھی آپ کرو گے کامیابی ہوگی کامیابی مقدر بننی یاد رکھی گا جو سٹیپ لوگی کامیابی آپ کو ہونی ہی ہونی ہے تیسری تیسرا بڑا انسیڈنٹ آپ کی لائک میں جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے ساڑھ ستی اور ڈھائیا دونوں ختم ہو رہے ہیں میڈز کے لیو کے لیے برجہ ست کے لیے سنگھ راشی کے لیے کوئی ساڑھ ستی نہیں ہے کوئی ڈھائیا نہیں ہے ساڑھ سانس سال کا ڈھائی سال کا سرگل والا ٹائم ختم ہو رہا ہے بلکل ختم ہو رہا ہے اور آئندہ نہیں رہے گا آپ کے لیے یاد رکھی گا دوزار چوبیس میں سیٹرن یعنی شنی آپ کے لیے سیونتھ ہاؤس کے اندر شش راج یوگ بڑا راج یوگ بنا رہا ہے جو بہت بڑی بڑی ٹرانسفورمیشن یاد بڑی بڑی تبدیل ہی آپ کے لیے لے کر آئے یاد رکھی گا سیونتھ ہاؤس کے اندر سن جو ہے وہ اپنے پورے پاورز کے ساتھ وکری ہو کر چلے گا یعنی کہ سورج سے کچھ ڈگری کی دوریاں بنا کر چلے گا اور جس کو ہم الٹی چال بھی کہتے ہیں کہ سورج کی الٹی چال کا شروع ہونا یہ بھی اچھے پاورز دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یاد رکھی گا دوزار چوبیس میں جو ٹائم فریم ہم نے بتایا ہے اس کے دوران آپ کے لائف پارٹنر آپ کے لیو پارٹنر آپ کے لیو ریلیشن میں کوئی پارٹنر ہے یا آپ کی شادش اندازنگی میں آپ کے ہزبن یا آپ کے وائف ان کی ترقی بلکل آپ لکھ کے رکھ لیں ترقی ہونی ہے ان کے کریئر میں ان کے جوب میں ان کے کاروبار میں برکت آپ لوگ دیکھیں گا یاد رکھی گا اس دوران میں اگر آپ کوئی جڑے ہوئے کسی گلیم گلیمر انڈسٹری کے ساتھ یعنی کہ گلیمر یا پھر یوں کہہ لیں کہ شو بیس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں آپ آرٹسٹ ہیں آپ ایکٹر ہیں آپ رائٹر ہیں آپ روڈیوسر ہیں آپ ڈائریکٹر ہیں آپ کو سنگنگ کا شوق ہے ڈانسنگ کا شوق ہے کوئی بھی آرٹسٹک کام آپ کرتے ہو بہترین رہے گا بہت بڑا فائدہ اٹھا ہوگی پاس فوڈ کی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہو میڈیکل کی انڈسٹری سے جڑے ہو یا پھر آپ جائے ہو سونے کا کوئی کام کرتے ہو یعنی گولڈ کا یا سیور بنانے کا جویلرز ہو بہت پیسہ کمانے والے ہو یاد رکھیں گا تیچرز ایڈوکیشن کی پیڈل میں جتنے یہ بھی کوئی پیسہ کمانے والے ہیں آن لائن انڈسٹری یعنی کہ فریلانسنگ آن لائن ٹریڈنگ ایمازون یہ سب کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کا کام کرتے ہو بہترین پیسہ کمانے والے ہو گارمنٹس کی انڈسٹری سے جڑے ہو کوئی جوب کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو لوگوں کے کپڑے بنانا میس کے خواتین یا حضرات کے کپڑے یا بچوں کے کپڑے بنا دو بہترین منافع آپ لوگ حاصل کرو ٹوریزم کے ساتھ آپ کا جڑاؤ ہے ٹوریزم کا کام کرتے ہو یا ٹکٹس وغیرہ دینا ٹریولنگ ایجنسی آپ کی ہے ایڈ ایجنسی آپ کی ہے کوئی ایڈ ایجنسی والے بھی اچھا کمائیں گے پروڈکشن ہاؤس سے بہترین منافع حاصل کریں گے یعنی کہنے کا مقصد ٹیکنالوجی کی بھی جتنی فیلڈز ہیں ان کے اندر بھی اچھا پیسہ کماتے ہو آپ لوگ نظر آوگے آئل پیٹرول یا اس قسم کا یا کوئی لبریکنٹس وغیرہ کا کام کرتے ہو اس کے اندر بھی سورج کی اس پاورڈز کی وجہ سے بہترین منافع کماتے ہو آپ لوگ نظر آوگے لیکن یاد رکھے گا سورج کا یہ وکری پر نہ سورج کی طرح آپ کو گرم کرے گا میز غصے کا بہت آنا زبان کا چل جانا زبان کابو میں نہیں رہنا غصے کا کابو میں نہیں رہنا زد بہت زیادہ ہونا ہر چیز میں زد ہر چیز میں زد یہ چیز آپ کو بہت برباد کر دے گی آپ کے تمام معاملات بگاڑ دے گی ان تین چیزوں پر اپنے غصے پر اپنی زبان پر اور اپنی زد پر آپ کو کابو پانا پڑ یاد رکھے گا جولائی دوزار چوبیس سورج کے پاورز یہاں آپ کے لئے آپ کے دشمنوں کو دفعہ کرے گا آپ کے حاصل دین جو ایکٹیف تھے آپ کے کاروبار میں آپ کے جوب کے اندر آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فساد ڈالتے تھے آپ کے ہزبان وائیس کی ریڈیشن میں یا آپ کے کاروبار کے اندر رائیولز کا ہونا کمپیٹیٹرز کا ہونا اور جوب کے اندر ایسے ہافتگین کا ہونا جو بہت سے چگلی لگا کر آپ کی سیلی ڈیڈکشن کا بائیس بنتے یا آپ کی جوب چھڑوانے کے در پہ رہتے یا آپ کی ڈیموشنز کی بچہ بنتے ایسے لوگ آپ سے دور ہوں گے یا آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے یہ ایک بڑی چیز ہوگی جولائی کے بعد یاد رکھے گا راہو آپ کے ایٹھ ہاؤس میں آئندہ ڈیڑھ سال کے لیے آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں تیس اکتوبر دوہزار دیس سے یہ آئے گا اور دوہزار چوبیس میں پورے دوہزار چوبیس میں آپ کے ایٹھ ہاؤس میں یہ رہے گا اب سوشنے کی بات ہے کہ ایٹھ ہاؤس ایسٹرالوجی میں خراب مانا جاتا ہے تو کیا پائدے دے سکے گا راہو آپ کو دوہزار چوبیس میں بس سیاست میں آنا آپ کے لئے تھوڑا خطرناک ثابت ہوگا سیاست سے دور رہے ہیں کسی بھی کام میں جہاں سیاست ہوتی ہو وہاں سے دور چلے جائے کوئی کانفلیکٹس ہو رہے ہیں کوئی لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں وانہ آپ لپیٹے میں آ جائیں گے اور لقصان آپ کا ہی ہوگا تو کوشش کریں ایسے چیزوں سے دور رہے ہیں یہاں گاڑی چلاتے ہوئے یا اترتے چڑھتے ہوگ کوئی گر جانا پیروں میں موچ آنا کوئی ہلکی بھل کی چوٹ لگ جانا پائی چلاتے ہوئے کئی ٹکرا جانا یا گاڑی کے حوالے سے کوئی چوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو سکتا یاد رکھے گا یہاں پر جیسے ہم نے کہا جلد بازی میں کسی کو پیسے دیتے ہو پیسہ ڈوب جانا یا پیسے کا سنیچ ہو جانا چوری چکاری کے یوگ یا گھر میں کوئی چوری ہو جانا یا چوٹی موٹی کوئی چوری ہو جانا اس طرح کی حالات بن سکتے یاد رکھے گا تو پیسوں کی حفاظت کی جگہ ایٹی ایم سے نکلتے ہوئے ادھر دیکھے گا بینک سے نکلتے ہوئے پیسوں کا بہت خیال لکھے گا یہ چوری چکاری یا فراوڈ کے کسی پیسے کا ٹرانسیکشن کر رہے ہیں اس کے اندر گھپلا ہو جانا اس کے اندر گربڑ ہو جانا یا سائن کرتے ہوئے کوئی گربڑ ہو جانا یا چیک کا باؤنس ہو جانا اس قسم کے کچھ کیسز بن سکتے ہیں کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن اور ڈاکیمنٹس کو اچھے سے پڑھ کے سائن کرے ورنہ یہاں بھی آپ کے ساتھ بڑا فراوڈ ہو سکے گا یاد رکھے گا یہ تھی آپ کی چوتھی بڑی پریڈکشن پانچویں بڑی پریڈکشن کی طرف جا رہے ہیں اپریل دوہزار چوبیس تک جو جوپیٹر ہے یعنی مشتری یہ آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں رہے گا پورے دوہزار چوبیس تک اور یاد رکھے گا دسویں ہاؤس میں یعنی ٹینٹھ ہاؤس میں یہ آ جائے گا مئی کے مئنے میں دوہزار چوبیس میں اپریل تک جوپیٹر کے پاورٹس ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے ہیلپ کریں گے جو ماضی میں اچھے مارکس نہیں لا پائے یا ڈسٹریکشن بہت رہے فیس بک یوٹیوب انسٹا وغیرہ ان کے اندر الجے رہے اور پڑھائی میں دھیان نہیں دیا اس قسم کے جو سٹوڈنٹس سے ان کے لئے ہیلپ پل رہے گا میموریزیشن پاور بڑھے گی کمپیٹیو اگزام میں اچھے مارکس لائیں گے اور اگر سکولرشپ کے لئے اپلائے کرتے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اگر یہ بیرن مل جاتے ہیں تعلیم کے لئے تو وہاں بھی بہت کامیاب رہیں گے اپریل تک کوئی اپنے کاروبار کے حوال سے سامان خریدنا چاہتے ہیں راو مٹیریل خریدنا چاہتے ہیں یا دکان کے لئے سامان خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے بیسٹ ٹائم رہے گا انویسٹمنٹ کے لئے بیسٹ ٹائم رہے گا اپریل دوہزار چوبیس تھا جنوری سے اپریل دوہزار چوبیس جوپیٹر کا نائن تھا اس میں ہونا آپ کے والد کے ساتھ کوئی کانفرکٹ تھا کوئی لڑائی جگڑا تھا ماضی میں وہ نپڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کی بانڈنگ اپنے والد سے اچھی رہے گی آپ کے والد آپ کو آگے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی جوب کی حوالے سے کاروبار کی حوالے سے یا بیرن مل جانے کے حوالے سے اب ہم سکس پریڈیکشن کی طرف آتے ہیں بڑی پریڈیکشن کے حوالے سے جو جوپیٹر ہے یہ اس سکس ہاؤس کے اندر ٹرانزلیٹ کرے گا چھٹی بڑی پریڈیکشن یہ کہ ٹینھ ہاؤس میں جو گروہ یعنی برسپتی یعنی جسم جوپیٹر کہتے ہیں یہ ٹرانزلیٹ کرے گا ٹینھ ہاؤس کے اندر یاد رکھے گا اور پورے سال دوہزار چوبیس میں ٹینھ ہاؤس میں جوپیٹر کا آنا آپ کے بینک بیلنس آپ کے پیسے آپ کے سورسز آف انکم آپ کے ہیڈن سورسز پرائز بارن لٹری یا آپ کرپٹو وغیرہ یہ بڑھنا گولڈ کے ریڈز بڑھنا شیئر مارکٹ میں اضافہ ہونا ہر چیز میں فائدہ آپ دیکھو گے اور آپ کے زمینوں جیداد کے معاملات آپ کے کورٹ کچھئر کے مسئلے یہ سب حل ہوتے ہوئے ایف آئی آر کا ٹی وی پولیچ کیس بنائے اس سے باہر آتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گے مائی سے لے کر آپ کے والدہ کی طبیعت کے حوالے سے یا والد والدہ کی طبیعت کے حوالے سے جو ایشیوز تھے ملٹیپل ہیلٹ ایشیوز وہ صحیح ہوتے ہوئے پروپر ڈائگنوسز پروپر میڈیکیشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی مائی دوہزار چوبیس سے آن ورڈ یہ سب ہوتا وہ آپ لوگ دیکھو گے پروپرٹی میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ پروپرٹی ڈیلرز ہیں یا پروپرٹی خریدنا بیچنا لیو میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو بہت برپور فائدہ ہونا یعنی پروپرٹی خریدیں گے بھاری دام بیچیں گے اچھا منافع کمائیں گے یا پروپرٹی خرید کے اس پر کنسٹرکشن کروا کے اس کو رینٹ پر دینا یا اس کو خود چلانا یا بیچ دینا اس طرح سے اچھا پیسہ پروپرٹی میں کماتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھیں گے پرانے دشمن تو آپ کے ختم ہوں گے نئے دشمن بنیں گے کوئی سکس ہاؤس پر بھی امپیکٹ بڑھ رہا ہے تو یہاں پر دشمن بڑھیں گے اور آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا نظر رکھیں کسی پر اندھا اعتماد کر کے سب باتیں اس کو نہ بتائیں اپنی پرسنل بات کسی سے شیئر مت کیجئے گا مئی سے ڈیسمبر تک کچھ لون بھی لیتے ہوئے آپ نظر آئیں گے لیکن کوشش کریں اترا ہی لون لیں جتنا آپ چکا سکیں آپ پہ برڈن نہ پڑ جائے سولیشن ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں پرندوں کو دانا دینا یا غریبوں کو کھانا کھلینا اس کے علاوہ سورے شب سورے فلک سورے ناز کا تلاوت کرنا اور تصبیحات کا ویٹ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا مذہب سے جوڑے رہنا اللہ کے قریب ہونا نماز کی پابندی اور جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق اس کے ریگلر پریئرز اور میڈیٹیشن یہ آپ کو آگے لکھے جائے گا یاد رکھے گا اور یہ ساری پریڈیکشن صحیح ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے دوہدار چوبیس میں ورنہ سب کا سب نیگٹیو آئے گا اور آپ کا کمینٹس بھی جسی طرح سائے گا تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنی برج کے بارے میں اپنے زورڈک سائن کے بارے میں اسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے تو لنک سامنے آرہا ہے اس کو کلک کر کے بارہ کے بارہ برج کی ویڈیو آپ دیکھ سکو گے اللہ حافظ